بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ایک شادی شدہ مرد جو ہے جب وہ پرابلم فیز کرتا ہے اس میں جو میں آج بات کروں گی وہ بات کروں گی ریسٹیٹوشن آف کنجیوگل رائٹس کی جسے حقوق زین آشوی کہتے ہیں اردو میں اب یہ کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ کو واضح کر دیتی ہوں جب ایک عورت شادی شدہ عورت اپنے خاند کو چھوڑ کے ایک مدت کے لیے اپنے میکے میں رہتی ہے یا جہاں بھی چلی جاتی ہے تو اس پہ خاند کو کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو اب بتاتی ہوں خاند جو ہے وہ بقاعدہ اس پہ اپنی بیوی پہ ایک دعویٰ دائر کر سکتا ہے کورٹ میں اور یہ اس میں اس کا موقف یہ ہے کہ وہ اپنی حقوق زوجیت جو ہے وہ نہیں نبھا رہی اور اس وجہ سے میں اس کو عباد رکھنا چاہتا ہوں اور وہ عباد نہیں ہو رہی تو اس پہ یہ بقاعدہ ایک بڑا سیریس قسم کا میٹر ہے جس کو اس دعویٰ کو بھی مرد حضرات سیریس نہیں لیتے ہیں اور کبھی کبھار اس کو نہیں کرتے لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ان کی ایک لیگل سٹینڈ یہ نظر آتی ہے کہ وہ عباد کرنا چاہتا ہے عموما یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ناچاکی کی صورت میں گھر سے خاند سے کئی کئی مہینے اور کئی کئی سال دور رہ کے خرچے کا دعویٰ کر دیتی ہے جس پہ یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ خاند نے تو نہ رجوع کیا نہ اس نے بات کی جس سے تنگ آ کے اس عورت نے ایک خرچے کا دعویٰ کر دیا چونکہ خرچہ اس کا حق ہے لیکن خاند کو ایسے میٹر میں جب بات عدالتوں تک آ جائے اس میٹر پہ اپنا ایک سٹینڈ شو کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ میں عباد کرنا چاہتا ہوں وہ عباد ہو میرے گھر میں آئے تو میں اس کا نانو نفکہ تک سارا اٹھاؤں گا اور میں اس سے بالکل بھی گریز نہیں کروں گا اور نہ انکاری ہوں اب یہ جب دعویٰ جب دائر کرتے ہیں اس میں وقائدہ جو ہے عدالت جو ہے اس عورت کا جو ذینی اس ٹائم پہ اس کا جو اس کا چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیتی ہے کہ آیا کہ آپ کا خاند آپ کو رکھنا چاہ رہا ہے آپ رہنا چاہ رہی ہیں کہ نہیں اب یہ اس کا اس عورت پہ آتا ہے کہ وہ آ کے خود اگر کہہ دے کہ میرے خاند نے میرے اوپر اتنی اتنے ظلم ستم کیے ہیں یا پھر میرے ساتھ مار پیٹ کی ہے یا مجھے نانو نفکہ نہیں دے رہا تھا مجھے پراپر منٹین نہیں کر رہا تھا تو اس میں عدالت جو ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ واقعی اس میں کوئی ایسے مسائل تھے وہ بقائدہ خود کہہ دے گی کہ آپ پھر ایسا کریں بی بی کہ آپ جا کے وہ والے دعوے بھی کر لیں عدالت میں اور لیکن آپ کا خاند آپ کو تو رکھنا چاہ رہا ہے یہ بقائدہ آپ کے بلیک اینڈ وائٹ یعنی آپ کے پپرز اور آپ کے ڈکری جو آرڈر ہے وہ ایک کوٹ دے گی اور یہ بقائدہ ثبوت ہے کہ آپ جو ان کا ہزبنڈ ہے وہ رکھنا چاہ رہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت خود آتی ہے اور بقائدہ پھر خلا کا اس میں جو ہے کاؤنٹر جو ہے آرگیومنٹ دے دیتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی اور میں خلا لینا چاہتی ہوں تو اس کی وجہ سے وہ بقائدہ وہ اس عورت جو ہے اپنی سٹینڈنگ بھی شو کرتی اور مرد بھی اپنی سٹینڈنگ شو کر دیتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ جب مرد اپنی سٹینڈنگ شو کر دیتا ہے تو ایک تو عورت کو بھی پتا چلتا ہے کہ وہ بعد رکھنا چاہتا ہے یا نہیں اور کافی معاملات ایسے بھی اس ایک دعوے سے بھی حل ہو جاتے ہیں اور بقائدہ اس کو وہ صلاح صفائی ہو کے وہ دعوے بھی واپس لیا جا سکتا ہے تو اس میں میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تو مرد کے بھی اس طرح کے حقوق جو ہیں وہ انفرنج ہو رہے ہیں ان کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے بیوی مطلب صرف ایک تینشن سٹریس اپنے فیملی لائف میں کرنے کے لیے یہ کر رہی ہے اور مرد کو پتا بھی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بقائدہ بعد رکھنا چاہتا ہے اس کو خوش رکھنا چاہتا ہے اس کو ناننفقہ دینا چاہتا ہے اور پھر بھی کیا وجہ ہے تو پھر یہ مرد کا پورا حق ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور اپنے حق کے لیے آواز کھڑی کرے اور ہمارے معاشرے میں عمومن یہ ہو رہا ہے کہ مرد اپنے حق کے لیے آواز نہیں کھڑی کرتے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹیبو بن چکا ہے کہ مرد نہ رو سکتا ہے اور نہ اپنی تکلیف بتا سکتا ہے لیکن اس چیز کو آپ لوگ ختم کریں عدالت آپ لوگوں کو بھی پروٹیکشن دے گی اور آج کا موضوع صرف اتنا ہی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی تینکیو موسیقی